اگلا جو آندولن کا پہلو ہے جس کا ہم ادھیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ناری گریما آندولن جیسا کہ شبد سے اس پشت ہے یہ آندولن جس کا ہم ذکر کریں گے محلاؤں سے سمبندت ہے اور ان کی گریما سے سمبندت ہے بھارت میں جدی ہم مدکال کی بات کریں یا آدھنکال کی بات کریں تو محلاؤں کی ستھیتی ویسے ہی تھی جو ساماجک روپ سے کمجور اور پچھڑے ورگوں کی تھی محلاؤں کو ساماجک روپ سے پچھڑے ورگ کی شرنی میں ہی ہم ڈال سکتے ہیں کمجور ورگ کی شرنی میں ہی ہم ڈال سکتے ہیں بھارت میں خاص کر مدکال اور آدھنکال میں جو بھارت کا پنر جاگرن کا کال ہے جس کا پرارم ہم راجہ رام مہن روئے کے برحم سماج کے بینر تلے ہوئے آندولن سے کر سکتے ہوں تو آپ نے سنا ہوگا میں نے جکر کیا تھا کہ راجہ رام مہن روئے نے ستت روپ سے محلاؤں کے ادھار کا پریاس کیا ان کے آندولن کے ان کے برحم سماج کے جو بہت سے آیام تھے بہت سے جو دشت سے ان میں سے ادھکتر دشتوں کے پیچھے محلاؤں دھار تھا اور محلاؤں دھار سے ان کا تاتپرہ تھا محلاؤں کی گرمہ کو پورشوں کے سمککش لانا پورشوں کے برابر لانا اور اسی تارتمی میں انہوں نے ستی پرتھا کا ویرود بالویوہ کا ویرود اور ویدوہ ویوہ کا پربل سمرتھن آدھی آدھی قدم اٹھائے تھے آدھی آدھی کا پربل سمرتھن کیا تھا اور سرکار پر دباؤ بنایا تھا انگریز سرکار پر اس سمند میں قانون بنانے کے لئے بھارتی پرنار جاگرن کے کال میں محلاؤں کے سدھار کے لئے بڑے پریاس ہوئے اور تو اس کال میں جو پریاس ہوئے یہ بھلے ہیں اس کال میں تاتکالک پرستھیوں میں تاتکالک کارنوں سے اتنی سفلتہ ارجت نہیں کر سکے ہوں گے یہ پریاس اتنی سفلتہ نہیں پاس سکے ہوں گے پر نشت روپ سے آنے والے ورشوں میں محلاؤں کے ستھی میں سدھار کے لئے انہوں نے مارگ پرشست کیا انہوں نے راستہ بنایا اور راستہ دکھلایا راجہ رام مہن روی کے پریاس سوامی دیانن سرستی کے پریاس آتما رام پانڈورنگ جی کے پریاس یہ سب پریاس ویارت نہیں گیا ایک راستہ دکھا ایک دشا میں محلاؤں شدھار آنڈولن اگر سر ہوتا چلا گیا بھارت راشت کے نرمان کے ساتھ ساتھ بھارتی ناری کی چھوی بھی نئے طریقے سے پاریبھاشت ہونے لگی بھارت راشت کے نرمان کے ساتھ ساتھ بھارتی ناری کی چھوی یہ بھی نئے طریقے سے پاریبھاشت ہونے لگی نو جاگرن کال میں سوڈھار وادی آنڈولن کی جو لہار آئی تھی اس میں ستریوں کی ستھتی کو لے کر بہت سے نئے لوگ سامنے آتے ہیں کئی محلہ صدھارک بھی سامنے آئی ان محلہ صدھارکوں میں اگر ہم نام لیں تو اس نو جاگرن کال میں ساویتری بھائی پھولے پنڈت رمہ بھائی سوڈھار کماری دیوی آدھی آدھی کچھ نام سامنے آتے ہیں جوتی بھائی پھولے کی پتنی تھی ساویتری بھائی پھولے مہاراشتر میں جوتی بھائی پھولے سویم ایک پرسید سماس صدھارک تھے ان کی پتنی بھی ان سے کچھ کم نہیں تھی انہوں نے محلاؤں کی شکشہ کے لیے وشیش کام کیا محلاؤں کے لیے کیا اور اس میں بھی شکشہ کے خیطر میں مانا جاتا ہے کہ دیش کا پہلا لڑکیوں کا سکول شریمتی ساویتری بھائی پھولے نے ہی اٹھارہ سو ساٹھ کے دشک میں مہاراشتر میں کھلوایا تھا اور سویم وہاں شکشہ کے روپ میں بھی کارے کرتی تھی انہوں نے اس بچار کو شکشہ کے کارے کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور بال بیواہ پر پرتبند لگانے کا ویدوہ ویواہ کو پروچاہیت کرنے کا ستی پرتب پر روک لگانے کا اس پہ بہت کام کیا پنڈیت رمہ بھائی اٹھارہ سو بیاسی میں آرے محلہ سمات کی ستھاپنا کرتی ہیں اور یہ بھی محلہ مکتی آندولن کی اور اگرسر ہوتا ہے ایٹین ایٹی نائن میں ویدوہوں کے لیے انہوں نے شاردہ سدن کی ستھاپنا کی ایسا ہوم ایسی ویوستہ جس میں ویدوہوں کو پریابت سمان سے رکھا جائے دیکھا جائے ویابہار کیا جائے شاردہ سدن انیس سو میں مکتی ستھاپنا بھی اسی ادھش سے ہوتی ہے شریمتی رمہ بھائی دوارہ انیس سو دس بیس میں اس کال میں اکھیل بھارتی اس طر پر محلہ سنگٹھن بنانے کا پریاث شروع ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے پڑھا اکھیل بھارتی طر پر شرمک سنگٹھن بنے جس کی شروعات بڑے چھوٹے سطر پر ہوئی تھی اکھیل بھارتی طر پر کسان سنگٹھنوں کا آنا ہوا اس کی بھی شروعات چھوٹے سطر تے ہوئی تھی اسی پرکار محلہ سنگٹھن بھی اب ایک اکھیل بھارتی اس طر پر سامنے آتے ہیں اس کی پہل ہوتی ہے انیس سو سترہ میں مدراز میں بھارتی محلہ ایسوسییشن بھارتی محلہ ایسوسییشن انیس سو سترہ انیس سو چھپیز میں اکھیل بھارتی محلہ سمیلن کی ستھاپنا اور ستنتہ آندولن کی بات کریں تو ستنتہ آندولن میں جو محلائیں تھیں جنہوں نے بڑا مہتپون کام کیا بہت مہتپون بھومکہ نبھائی انہوں نے ناری گھرمہ آندولنوں میں بھی اتنی ہی سکری بھومکہ نبھائی دوسرے شبدوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناری گھرمہ آندولن سے جڑی ہوئی محلاؤں نے راشتری آندولن میں بھی بہت سکری بھومکہ نبھائی اور ان میں اینی بیسن کا نام میں پور میں لے چکا ہوں سروجنی نائیڈو جنہوں بھارت کوکلہ کہا جاتا تھا مہاتما گانڈی کی پتنی کستوربہ پنڈ جوہاللال نہرو کی پتنی کملا نہرو جوہاللال نہرو کی بہن ویجی لکشمی پنڈت سبزرا کماری چوہان پسدکب یتری جھانسی کی رانی کفیتہ کی لیکھی کا شریمتی ارنہ آصف علی اور ایسے نیزانے کتنے نام راج کماری امرت کور بہت سے نام آپ ستنتا آندولن تھے جڑے ہوئے ایسے ملیں گے جنہوں نے ناری گرمہ کے کشتر میں بھی کافی پریاس کیا ناری گرمہ آندولنوں نے یدیوپی آنشک سفلتا پائی کنٹو ناری آج بھی اپنی اچھی تستیتی کے لیے لگاتار آندولن کر رہی ہے ابھی بھی اسے میلوں چلنا ہے ابھی ان بھی انہیں کافی دوری تیہ کرنی ہے پرش کے سمککش آنے میں پر پریاس تو شروع ہوئے ناری گرمہ آندولن کے بعد اب ہم آتے ہیں ایک بڑا الڈھنکا آندولن جسے ہم کہتے ہیں تاڑی ویروڈی آندولن تاڑی ویروڈی آندولن کیا ہے تاڑی ایک طرح کا ایک طرح کی شراب ہے جس کا اُدھپادن تاڑ کے پیڑ سے ہوتا ہے اس میں نشہ رہتا ہے اس نشے کے خلاف آندولن کچھ کھیتروں میں ہوئے ہیں جن دنوں بی کے یو بھارتی کسان یونین اتر بھارت میں کسانوں کو اکٹھا کر رہا تھا ان کو لام بند کر رہا تھا ان کو اکترت کر رہا تھا ان کو ایک پلیٹ فارم دے رہا تھا اسی سمیلک بھگ ایک الگ طرح کا آندولن دکھن راج آندھپردیش میں آ رہا تھا آندھپردیش کا یہ آندولن ہے اس آندولن کی شروعات آندھپردیش سے ہوتی ہے پہلی بات دوسری بات یہ آندولن مہلاؤں کے دوارہ تھا تیسری بات یہ آندولن تاڑی کے ویروض میں تھا تاڑی کے اپیوک کے ویروض میں چوتھی بات یہ آندولن سوافورت آندولن تھا یہ بہت مہتپون بات ہے سوافورت آندولن ایک اور دیکھیں اب ہم ناری گرمہ کی بات کر رہے تھے اور ناری گرمہ کی بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ اس آندولن کو ناری گرمہ سے جلوے آندولنوں کو آنشک سفلتہ ملی پوری سفلتہ نہیں مل پائے اور آج بھی انہیں بہت لمبی دوری تیہ کرنی ہے دوسری اور ہم پاتے ہیں کہ مہلاؤں نے بھی کچھ آندولنوں کا نترت رکھیا اور ان میں سے ایک یہ تاڑی پیردی آندولن ہے سوافورتی آندولن کے مہینے کیا ہیں اس آندولن کو چلانے کے لیے کوئی سنگٹھن نہیں اس آندولن کو چلانے کے لیے کسی طرح کا کوئی بندھن نہیں یہ پوری طرح والنٹیرڈ آندولن تھا اس آندولن کا اُدھیش کو ہم سپشٹ کریں اور تو مدیرہ کی بکری پر پابندی اڑوس پڑوس میں مدیرہ کی بکری پر پابندی کی مانگ کرتے کرنے کی یہ آندولن ہوا تھا مانگ کرتے ہوئے آندولن ہوا تھا تاڑی بیرہ کی آندولن کا دوسرا پہلو یہ آندولن 1992 کے ستمبر اور اکٹوبر میں کچھ زیادہ ہی چھاتا ہے اور تاڑی سے جڑو اس آندولن سے جڑو ہی خبریں تیلوگو سماچار پتروں میں یعنی آندر پردیش کی پرادیشک بھاشا میں چھپنے والے پتروں میں لگ بگ روز خوب چھپ رہی تھی جو گھٹنا کرم روز چھپ رہا تھا وہ تو لگ بگ ایک ہی جیسا تھا کیول گاؤں کا نام بدل جاتا تھا بس ارثات کہنے کا تات پر یہ ہے کہ سبھی گاؤں میں لگ بگ ایک جیسا آندولن کا روپ تھا ارثات محلاؤں کے دوارہ تھا محلاؤں کے سوائمیو اچھا کے دوارہ تھا تاڑی کے پابندی کے لیے دباؤں بنانے کے لیے آندولن تھا اور شانتی پورم آندولن تھا تو یہ بڑی روچک چیزیں سمجھنے کی کہ خبر لگ بگ پوری ویچی کی ویچی رہتی تھی سما چار پتروں میں بس گاؤں کے نام بدل جاتے تھے یعنی روز نئے نئے گاؤں میں آندولن ہو رہا تھا یہ ایک اچھے خاصی لڑائی تاڑی کے ویروز میں محلاؤں کے دوارہ شروع ہو گئی تھی اور یہ لڑائی محلاؤں کے دوارہ تاڑی کے ویروز میں تھی تو محلاؤں کے ویروز میں کون سے دو پکش تھے ایک تو سرکار اور دوسرا تاڑی سے جڑوے ٹھیکے دار مافیا تاڑی مافیا تو تاڑی مافیا اور سرکار دونوں کے خلاف محلاؤں نے آواز بلند کی یہ اس آندولن کی بہت بڑی خواہ بڑی ہمت دکھائی ایک سمیں ایسا آیا کہ اس آندولن نے ایسا روپ دھارن کر لیا کہ اس رج میں تاڑی ویروزی آندولن کے روپ میں اس کو جانا جانے لگا اگلی بات اس آندولن کی یدی ہم اس کی ویتپتی کی بات کریں یہ آندولن کے شروع کہاں سے ہوا کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہوا ہوگا پہلی بار تو ہمیں جانا ہوگا آندولن پردیش کے نیلور جلے کی اور جہاں پہ ایک بڑا چھوٹا سا گاؤں ہے دوبرگنٹا گاؤں کا نام کیا ہے دوبرگنٹا نیلور جلہ اس کا ایک چھوٹا سا گاؤں دوبرگنٹا اس میں انیس سو نبے کے شروعات میں محلاؤں کے بیچ پراؤڑ ساکھ شرطہ کارکرم چل رہا تھا کیا کارکرم پراؤڑ ساکھ شرطہ کارکرم ارثات بزرگ محلاؤں کو آدھار بھوت شکشہ کا گیان جس میں انہیں تھوڑا بہت لکھنا آ جائے تھوڑا بہت پڑھنا آ جائے تھوڑا بہت گنج آ جائے تو اسے کہتے ہیں پراؤڑ ساکھ شرطہ کارکرم اور اس میں کافی اچھے سنکھیاں میں محلاؤں آتی تھی آ رہی تھی اریک اکھاؤں میں محلاؤں گھر کے پرشوں دوارہ دیشی تراب تاڑی آدھی پینے کی شکایت کرتی تھی بار بار گرامینوں کی شراب کی گہری لد جو ہو چکی تھی اس کی بارے میں شکایت کرتی تھی اس کے چلتے جو شاریرک اور مانسک پتارنا تھے محلاؤں کو اور پورے پریوار کو گزرنا کرتا تھا گزرنا پڑتا تھا اس کے بارے میں بار بار اس پراؤڑ شکشہ ابھیان سمبندی ککشاؤں میں چرچہ ہوتی تھی مانسک اور شاریرک روپ سے پریوار کے جو پوروش سدست تھے وہ کمزور ہو چکے تھے بیروزگار بھی ہو گئے تھے کام پہ نہیں جاتے تھے اور ساتھی ساتھ آرثی کستیتی بھی بدتر کرنے میں بہت اہم بھونکہ نبھاری تھی شراب خوری سے ان جگہوں میں گرامین ارخ تفیوستہ چرور آ گئی تھی شراب کی خپت بڑھنے سے کرج کا بود بڑھ گیا تھا پوروش لوگ لگاتار کام چے گیر حضری لے رہے تھے بے ہوشی اور اس کے بعد موت بڑی سامانے بات ہو چکی تھی بہت سے پریوار وہاں بہت سے پریوار ایسے تھے جہاں مہلائیں بدھوا تھیں اور اس سب کے پیچھے ایک ہی کارن تھا شراب تاڑی تاڑی ویرودی آندولن اگلے چلڑ میں دو پرسپر ویرودی گھٹ میں بدل جاتا ہے ایک اور شراب مافیا اور دوسری اور تاڑی کا اپیوک کرنے والے تاڑی کا اپیوک کے پرنام سورو پیڑت پریوار تو تاڑی ویرودی آندولن کے قارن ہم دیکھتے ہیں دو پرسپر گھٹ شراب کے تھکے دار تاڑی ویفسائے پر ایک آدھکار بنایا رکھنے کا پریاس کرتے تھے اور اس پریاس میں وہ ترہ ترہ کے اپراد کرتے تھے چاہے بے ہتیاں ہی کیوں نہ ہو تو یہ جو شراب کھو رہی تھی اس کے سب سے زیادہ دکت مہلاؤں کو ہو رہی تھی اور مہلاؤں کو کیا دکتیں ہو رہی تھی اس کا ہم وستار سے جکرب کر چکے ہیں اور اسی لیے اس آندولن کا نترت اس آندولن میں سب سے زیادہ مہلاؤں کے بھونکہ رہی پریوار کو چلا نہیں پا رہی تھی اپنے بال بچوں کو پال نہیں پا رہی تھی ارث وستہ تو ویسی بگڑ چلی تھی تناؤں مارپیٹ کا محول الگ بن چلا تھا گھر کے اندر تناؤں گھر کے اندر مارپیٹ اور اب تو ٹھیکے داروں کے ساتھ بھی ان کا جھگڑا تو مہلاؤں کی ستھی بدسطور ہو چکی تھی تاڑی ویروڈی ہے جو آندولن تھا یہ بڑھتا ہی چلا گیا اور یہیں پہ مہلاؤں کی سفلتہ ناریوں کی سفلتہ پرلکشت ہوتی ہے نلور کی مہلائیں جو تھی انہوں نے بڑھ چڑھ کے بھاگ لیا سوافورتی بھاگ لیا بینا کسی چنتہ کے شاریرک اپمان کی چنتہ کے چاہے ان کے پریوار کے پورشوں دوارہ یا ٹھیکے داروں کے مافیا دوارہ انہوں نے اس تاڑی ویروڈی آندولن میں پربھاوشالی بھونکہ نبھائی وہ تاڑی کے خلاف آگے آئیں اور شراب کی دکانوں کو بند کرنے کے لیے سڑک پر اتر آئیں یہ خبر بڑی تیجی سے پھیلتی ہے اور پانچ ہزار گاؤں کی مہلائیں اس آندولن میں سامنے آ جاتی ہیں پرتبند سمبندی ایک پرستاؤ لیتی ہیں اسے کلیکٹر کو بھیجا جاتا ہے یہ سب نیلور میں ہو رہا ہے ایک جلے میں وہاں لگ بگ چار پانچ جار گاؤں کی مہلائیں ایک پرستاؤ بناتی ہیں حرطاکشر کرتی ہیں اور جلہ کلیکٹر کو بھیجتی ہیں پرنام کیا ہوتا ہے دباؤ اتنا ہو جاتا ہے کہ نیلور جلے میں تاڑی کی نیلامی جو ہوتی تھی تاڑی کا ٹھیکہ جو دینے کی نیلامی ہوتی تھی اس نیلامی کی کاروائی کو سترہ بار کلیکٹر کے دوارہ رد کرنا پڑا اور یہی پر اس آندولن کی بہت بڑی سفلتہ تھی یہ خبر جب روج پیپر میں آ رہی تھی آگ کی طرف سب طرف پھیل رہی تھی پورے ہوتا ہے کہ تاڑی ویرودی آندولن اب ماتر نیلور تقسیمیت نہ رہ کے انک شیطروں میں فیل جاتا ہوں اس کے ساتھ جیسے جیسے سمیں گزرتا گیا انیک پربدھ لوگ سامنے آتے ہیں اور یہ پورے آندولن کا ایک گہن ادھین پربدھ ورگ دوارہ کیا جاتا اس پورے آندولن کے ویبن پہلووں کو دیش کے ویبن بھاگ کے لوگ پڑھتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پرنام شروع نئے نئے تتھ سامنے آنے لگتے ہیں نئی نئی باتیں سامنے آنے لگتے ہیں نئی باتیں اجاگر ہوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ تاڑی کی بکری بند کرو بس یہ ان کا نعرہ تھا لیکن اس سادھارن نعرے نے کھیتر کے ویابک ساماج آرتھک اور راجنیتک مددوں پر مہلاؤں کے جیون کو بہت پرباوت کیا تھا مہلاؤں کا یہ نعرہ تاڑی بند کرو تاڑی کی بکری بند کرو دکھنے میں تو بڑا سرل لیکن اس کی جو پہنچ تھی اس نعرے کی اس نعرے کا جو پرباہ تھا وہ بڑا اندر تک تھا یہ ایک اس طرح کا اندولن تھا جس نے مہلاؤں کے جیون کو بہت پرباوت کیا بہت گہرے طریقے تھے پرباوت کیا ان میں آتم وشواس جگہ دا ان میں اس شم ہے اس میں سفل ہو سکتی مہلاؤں کی گریمہ کی ہم بات کریں تو نشت روپ سے مہلاؤں نے نیلور میں اس تاڑی ورودی آندولن میں اپنی مہتہ اپنی وجودیت کو محسوس کرانے میں بہت بڑی بھومکہ نبھائی اس آندولن نے پہلی بار مہلاؤں کو گھرے لیو ہنسا جیسے جو نجی معاملے تھے اس پر بولنے کا موقع دیا یہ جو پراد شکشہ بھیان تھا وہ ایک ایسا منچ بن گیا جہاں پر مہلائیں اپنی بات ان مکت طریقے سے بول سکتی تھی اور ان کی باتوں کو سننے کے لیے اب لوگ ات سکھ تھے لوگ ان کے باتوں کے ویبن پہلووں کو سمجھنے کے لیے اور اس کا ادھیان کرنے کے لیے ان خیتروں میں جا جا کر لوگ مہلائوں سے سمپر کر رہے تھے یہ اس آندولن کی سفلتا کا بہت بڑا کار یہ بات دوسری ہے سوال یہ اٹھتا ہے تاڑی ویروضی آندولن کتنا ادیش کو پانے میں سفل ہوا کیونکہ ایسا کوئی ڈیٹا نہیں ہے جس کے آدھار پہ جانا جا سکے کہ اس آندولن کے بعد نلور جلے میں کم سے کم اس کا اس کی خپت کتنی کم ہوئی لیکن اتنا طے ہے کہ اس نے مہلاؤں کی شکتی کو ناری شکتی کی اہمیت کو لوگوں کو محسوس کرا آ اگلا آندولن ناری گرمہ کے بعد تاڑی بیرودی آندولن اور اس کے بعد ہم آتے ہیں جن جاتی یا آدیواسی آندولن جن جاتی آدیواسی آندولن نا سامان نتہ ہم سے کہہ سکتے ہیں ایک طریقے کا پرواسی آندولن جنہیں ایک کشیتر سے دوسرے کشیتر بھیج دیا جاتا ہے یا جو ایک کشیتر سے دوسرے کشیتر جانے کے لیے ویوش ہو جاتے ہیں جن جاتیاں یا آدیواسی جنہیں ہم کہیں وہ دنیا کے لگ بھاک سبھی کشیتروں میں آخر جن جاتیاں یا آدیواسی کیا ہیں کسی بھی ستھان جیون یاپن کر رہے ہیں اور پارمپرک طریقے سرہ رہے ہیں ان آدیواسی کی اپنی خود کی پرمپرائیں ہوتی ہیں اپنی خود کی جیون شیلی ہوتی ہے اپنے خود کی سانسکرط ہوتی ہے اور اپنے خود کے دھارمک وشواس ہوتے ہیں ساتھ ہی ان کا جو دھانچہ ہوتا ہے اور سویستہ جو ہوتی ہے وہ پراشین کال کی ہوتی ہے آدھ کال ان وششتاؤں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں کینطو یہ وکاس کی مکھ اکائی سے پچھڑنے کے قارن گریب رہ جاتے ہیں پیڑی جن سمو کے روپ میں پیچھے رہ جاتے چونکہ یہ لوگ پرمپرہ سے زیادہ جڑے رہتے ہیں پرمپرہ وادیتہ ان کی جڑ میں ہے یہ لوگ نئے وچار نئی سوچ اور وکاس کی نئی مکھ دھارہ میں جڑنا کتائی پسند نہیں کرتے پرنام کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں پچھڑ جاتے ہیں دوسرے شبدوں میں گریب تھے پیڑت سماج ہو جاتا ہے آدیواسیوں نے بھی بعد میں آتم رکشن کے لیے اپنے شوشکوں کے خلاف آندولن کیا یہ لوگ پیڑت محسوس کرتے ہیں جب شوشت محسوس کرتے ہیں دوسروں کی تلنا میں اپنے کو بہت پیچھے پاتے ہیں تو پھر یہ بھی ودروہ کرتے ہیں کس کے خلاف شوشکوں کے خلاف کیوں ان کے دوارہ کیے گئے شوشن کے ویروض میں جدی آدیواسی آندولن کی بات کریں تو اٹھارہ سو بیاسی پچاسی اور اٹھارہ سو چھانبے میں موپلا ودروہ ہوا تھا اٹھارہ سو تریتر کا پاونہ ودروہ یہ بھارت کے پریپریکش میں اور تھوڑائی کوکیوں کا ودروہ پسدہ ایسے کچھ انہے ودروہ بھی ہوئے جس میں ہمارے بستر کے خیطر میں بھی ودروہ کا جکر ہوتا ہے پر مکھی روپ سے کہنے کا طاعت پر یہ ہے کہ آندولنوں کی بات کریں تو آندولنوں کے پرکار میں ایک آندولن ایسے پرکار کے بھی ہوتے ہیں جو جن آدیواشیوں کے دوارہ ہوتے ہیں اپنے اوپر کیے گئے شوشن کے خلاف شوشن کے ورود میں شوشتوں کے خلاف کیونکہ ان کی نظر میں شوشن کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو پیچھے رکھا ہے سماج کے مکھ دھارہ سے جنہوں نے ان کو دور